آج آپ کے لئے سناؤں گا کہ رہیم سے جڑی باردات میں سام جاٹب اب کہاں ہیں بھاگ بنا آپ نے دیکھا تھا اور اب ہم بھاگ ٹو دکھائیں گے آپ کے لئے تو دوستو سام جاٹب آپ کے لئے بتایا تھا دوسری ویڈیو میں بہت خوشی خوشی انٹربو دے رہا تھا تو آج کل سام جاٹب کہاں ہیں وہ ہم آپ کے لئے بتائیں گے دوستو سام جاٹب کا اپرانوات ہے تو آپ سبھی جانتے ہو لیکن سام جاٹب نے نربے گجر کے ساتھ بہت ہی مہنت سی منداری سے اپنا ساتھ نے بھایا لیکن نربے گجر کو راس نہیں آیا جو سرلا جاٹب تھی اس کے ساتھ سادھی کرا دیا تھا سادھی کرانے کے بعد خود نربے گجر بھی اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا اور یہی اس نے ایک دن سام جاٹب نے دیکھا اور اس کو یہی بات نہیں جمعی اس نے اپنے آپ کو سوچ لیا کہ میں اب آتم سمرپن کروں گا پولیس کے لئے کوئی فائدہ نہیں اس کے ساتھ رہنے سے کیونکہ یہ تو کسی کے ساتھ بہت داری کر سکتا ہے تو دوستو پھر اس کے ساتھ مل گئی نیلم گپتہ جو نربے گجر کے پتنی تھی اور دونوں نے جا کر اور یا تھانے میں جا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے حوالے کرنے کے بعد خود سام جاٹب نے بتایا کہ نربے گجر لوگوں کو جبرستی پکڑ لیتا ہے اور یا پیسے کا لالج دیتا پھر وہ دیس کے خلاب بناتا ہے آپ یہ ہے بات خود اس ویڈیو میں سن سکتے ہو کہ سام جاٹب نے کیا بولا ہے دوستو آپ نے سنا کہ سام جاٹب نے کیا بولا یہی سچا ہے لوگوں کو لالج دیتا پیسے دے کر اور ہتھیار اٹھا لے بانے پر مجبور کر دیتا ہے اگر کوئی ہتھیار نہ اٹھائے اور اس کو گناپ کرنے کے بعد وہ کہیں بھی لوٹ مار اور اپنا کرتا ہے اور اس کے نام ڈھکلیر کر دیتا ہے تو دوستو یہ بھاگ ٹو ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سام جاٹب کہاں ہے آپ آرام سے دیکھئے اور چینل سسکرائب کر لیجئے شیئر کیجئے اور دوستو اگلی ویڈیو ہم بتائیں گے کہ سام جاٹب جیل سے چھوٹا ہے یا نہیں چھوٹا ہے اور وہ آج کل کہاں رہ رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے تو اس لئے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہی ہو اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں اور فرینڈ میں سبھی کے لئے شیئر کیجئے پلیز دوستو جب تک آپ کے لئے جہن اور اگلی ویڈیو جد لے کے آئیں گے آپ کے لئے